آج آپ کو صورت و دعا کی آیات کا ایک بہت ہی نایاب اور بہت ہی خاص عمل آپ کو بتانے لگا ہوں جس کی مدد سے تسخیر الخلائق ہوگی جس کی مدد سے دوسروں کو آپ اپنا بنا سکتے ہیں جس کی مدد سے آپ مشہور ہو سکتے ہیں جس کی مدد سے آپ جسے دیکھیں گے وہ آپ کے ہو جائے گا جس کی مدد سے آپ دوسروں سے اپنے کام نکلوا سکتے ہیں جس سے آپ کی آواز میں ایک خاص تاثر پیدا ہو جائے گا ایک خاص اثر پیدا ہو جائے گا لوگ آپ کی بات کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے ایسی تاثیر اس کی آپ کے جسم میں آپ کی آنکھوں میں آپ کے دل میں آپ کی آواز میں آ جائے گی کہ جو سنے گا جو دیکھے گا وہ آپ کی بات ماننے پر مجبور ہوگا یہ بڑا ہی خاص عمل ہے کیونکہ اس میں صورت و دعا کی وہ والی آیات شامل ہے جن کے اندر قاف مجود ہے تو قاف خود ایک بہت بڑا خزان ہے دونوں قاف جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے خزانوں میں سے ایک خزانے ہیں تو یہ جو عمل ہے اس سورہ پاک کا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے بڑا ہی آسان عمل ہے آپ اسے کوئی ٹائم نہیں لگتا صرف تین دنوں کا یہ عمل ہے چھوٹا سا اس کے بعد جب چاہیں آپ نے جس کس سے اپنی بات منوانی ہو اس عمل کو کر کے جائیں تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ صرف رو ہوں گے اور ایک بات میں یہاں بتاتا جلوں کہ میرا تعلق نفسیات اور روحانیت دونوں کے ساتھ ہے آپ مجھ سے ورڈ سیپ پر اپنے معاملات کے سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں میں ٹرینر بھی ہوں لائف کوچ بھی ہوں سائیکولوجسٹ بھی ہوں اور اس کے ساتھ ہمارے مختلف کورسز بھی ورڈ سیپ پر شروع ہیں جس میں مراقبے کے کورسز ہیں روحانیت کے ہیں سپیرچول مگنیٹک تھرپی ہے اس میں لائف کے کورسز بھی ہیں اور بھی بہت سارے کورسز ہیں ریکی انرجی کے ہیں ہیلنگ کے ہیں مختلف چیزیں ہم نے اپنے پلیٹ فارم پر شروع کی ہوئی ہیں تو اگر آپ ورڈ سیپ ہے آپ کے پاس کسی بھی جگہ بیٹھیں تو ڈیلی بیس پہ آپ کو لیکچر مل جائے گا جسے سن کے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اور آپ کسی بھی معاملے میں گائیڈرز بھی لے سکتے ہیں نمبر یہاں آپ کو دے دیا گیا ہے تو ہم بات کر رہے تھے کہ سورت ود دعا کی وہ کون سی آیات ہیں کہ جن کے اندر کاف موجود ہے اگر آپ کے پاس سورت ود دعا موجود ہے تو آپ دیکھیں یہ کاف جو ہے اس سورہ پاک میں آٹھ مرتبہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بڑا آسان عمل ہے جب آپ اس عمل کو شروع کریں گے رات کا وقت ہونا چاہیے صبح صبح کے وقت بھی کر سکتے ہیں لیکن دھوپ میں نہیں کر سکتے اس عمل کو اس عمل کے لئے ایک شربت کا گلاس آپ نے سامنے رکھنا ہے شربت کوئی بھی ہو سکتا ہے میٹھا شربت چاہے وہ شکنگ بین ہو جائے لیمو پانی ہو جائے وہ مطلب کوئی روح افضاء ہو جائے یا مینگو شیک کچھ بھی ہو جائے میٹھا شربت کوئی بھی ہو جائے تو وہ آپ نے سامنے رکھ لینا ہے ایک گلاس آدھا بھی ہو سکتا ہے یہ آپ نے جتنا پینا ہو یا دوسروں کو پلانا ہو اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے کیونکہ جب کسی کے سامنے جانا ہے تو یہ پی کر جانا ہے لیکن پہلے تین دن کا جو عمل ہے وہ سن لیں آپ نے پہلے دن شربت کا گلاس سامنے رکھنا ہے اور لکھنے سے پہلے اس پوری صورت کی فوٹو کاپی کروا کے آپ نے جیب میں رکھ لنی صرف اسی صورت پاک کی صورت بد دعا کی اور اس کو جب آپ نے پڑھنا ہے سامنے رکھ لیں آپ تو آپ نے جب پڑھنا ہے تو جہاں پر آئے گا نا قاہ والی آیات آئیں گی جیسے آپ پڑھتے ہیں تو جہاں آئے گی نا قاہ والی آیات جیسے تو اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے اسی طرح آگے جب بھی کوئی آیت آئے گی نا چھے آیات ہیں ان کو گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور پانی پر بھونگنا ہے وہ پانی پی لینا ہے یہ عمل مکمل ہوگیا ایک دن کا بس اس کے بعد یہ آپ پانی پی سکتے ہیں دوسروں کو بھی پلا سکتے ہیں اسی طرح دوسرے دن کرنا ہے سیم کہ آپ نے پڑھنا ہے جہاں کہ آپ کے آیت آنی ہے اس کو گیارہ دفعہ آپ نے پڑھنا ہے اس لفظ کو نہیں اس آیت کو گیارہ دفعہ پڑھنا ہے بعض ایک آیت میں دو دفعہ بھی کاف آ رہے ہیں تو اس لئےے اسی آیت کو گیارہ دفعہ پڑھنا ہے آپیں پڑھنے مکمل ہو جائے گی ایک دفعہ کا یہ عمل ہے یعنی کہ اس وقت ایک دفعہ صورت بددہا ہوگی لیکن آیات اس کی جو ہیں وہ گیارہ گیارہ مطبع رپیٹ ہوں گی جن میں کاف ہے آپ نے پڑھ کے شربت پر پھوکنا ہے اور وہ آپ نے پی لینا ہے خود بھی دوسروں کو پلانا چاہیں چاہیں تو پلالینا ہے سارے گھر میں خیر و برکت ہوگی ضائع نہیں کرنا اس پانی کو اسی دن کا عمل ہے اس کے بعد جس کسی کے پاس جانا ہو چاہے رشتہ لینے کے لیے جانا ہے یا آپ نے کسی کاروبار کے سلسلے میں جانا ہے یا آپ نے کام کے سلسلے میں جانا ہے یا کسی سے ملنا ہے یا کسی سے کچھ بات منوانی ہے تو آپ نے یہ عمل اس دن کر کے جانا ہے اور یہ سورہ پاک لکھی جو ہے وہ آپ کی جیم میں ہر وقت ہونی چاہیے اس کو پلاسکٹ والے پیکٹ ملتے ہیں اس کے اندر آپ رکھ لیں اس کو پرنٹ کروا کرنا اس کا تو وہ آپ نے جیم میں رہ لیں اور اس آیات کا پانی جو ہے رپیٹ کیا ہوا وہ آپ نے پی کر جانا ہے تو انشاءاللہ پہلی فرصت میں ہی آپ کو اچھے نتائج ملیں گے بعض اگر اس سے خواب بھی آ جاتے ہیں تو اگر آپ کوئی خواب آئے تو وہ میرے ساتھ آپ نے شیئر کرنا ہے اور اگر ہمارے کورسز آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویٹس ایپ پر موجود ہیں آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے متعلق گائیڈنس اور رہنمائی بھی آپ کو مل جائے گی کوئی بات نہ سمجھ جائے ہو تو میرا نمبر ہے ادھر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کومیٹس بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ